یعنی یہ جہاز لاہور پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر سکتا تھا یہ پاسیبیلیٹی موجود تھی جہاز میں تین سو پچاس افراد سوار تھے اس جہاز کے پائلٹ نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کی ایک سرد اور دھند علود رات میں لاہور ائرپورٹ پر ائی ٹیفک کنٹرول کی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے پہنچا میں وہاں پر موجود ائی ٹیفک کنٹرول کی نائٹ شفٹ کا انچارج تھا اس شفٹ میں موجود ائی ٹیفک کنٹرولرز، کنٹرول ٹاور، اپروچ کنٹرول، ایریا کنٹرول اور پری فائٹ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ایریا کنٹرول سینٹر میں موجود کنٹرولرز تین کنٹرولز پوزیشن پر کام کر رہے تھے ان میں سے ایک یونٹ دہلی کی طرف سے آنے والی ٹیفک کو کنٹرول کر رہی تھی اس سے آنے والی ٹیفک ہم دہلی سے ٹیک آور کرنے کے بعد پاکستانی ائر سپیس سے آور فلائے کرواتے ہوئے کابل کو ایک مخصوص جگہ پر ہینڈ آور کر دیتے تھے اس روز ائرپورٹ کی طرف آتے ہوئے میں نے سڑک کے لائٹ پولز کے نیچے اس کی روشنی میں دھند کو بڑھتے ہوئے دیکھا یہ ہمارے لیے ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے اگر دھند کی وجہ سے ویزیبیلیٹی ایک حد سے زیادہ خراب ہو جائے تو ٹیک آف اور لینڈنگ بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ائرپورٹ کلوز کرنا پڑتا ہے میرا یہ بھی مشاہدہ تھا کہ جب کبھی لاہور میں ایسا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دہلی میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ائر ٹیفک کنٹرول سینٹر پہنچنے کے بعد آؤٹ گوئنگ شفٹ سپروائزر سے بریفنگ لی اس نے بتایا کہ دہلی میں دھند کی وجہ سے ویزیبیلیٹی خراب ہے اور وہاں پر اس وقت لینڈنگ ٹیک آف نہیں ہو رہے لاہور کی ویزیبیلیٹی بھی مارجنل تھی اس نے بتایا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دیلی ائرپورٹ کسی بھی وقت بند کر دیا جائے گا اس وقت بھی کچھ جہاز دیلی کے اوپر اس امید پر ہولڈ کر رہے تھے کہ جب ویزیبیلیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ وہاں پہ لینڈنگ کر سکیں گے اس دوران مجھے لاہور ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے بریفنگ دی کہ دھند بڑھ رہی ہے اور جلد ہی لاہور ائرپورٹ بھی لینڈنگ کے لیے بند ہو جائے گا تقریباً بارہ بجے رات ایریا کنٹرول ایسٹ کی فرکوینسی پر ایک جہاز کی کال آئی وائلس پر آنے والی اس کال نے مجھے فوراً متوجہ کر لیا اور میں اپنی سپروائزر پوزیشن سے اٹھ کر ایسٹ کنٹرولر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا یہ کال ایک کورین ائر لائن کے بوئنگ سیون فور سیون سے آئی تھی اور پائلٹ کافی پریشانی اور گھبراد کا شکار لگ رہا تھا اس نے لاہور کو کال کیا اور بتایا کہ وہ دہلی کے اوپر ہولڈ کر رہا ہے اور دہلی کی ویزیبیلٹی خراب ہو چکی ہے اس لیے وہاں لینڈنگ نہیں ہو سکتی اس جہاز کے پائلٹ نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی کیونکہ اس کے پاس جہاز میں آلٹرنیٹ ایروڈروم پر جانے کا اندھن ریکوائرمنٹ سے کم ہو چکا تھا یہ بہت خراب صورتحال تھی کیونکہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے ایسی کسی سٹیج پر آنے سے پہلے ہی جہاز اپنے آلٹرنیٹ ایروڈروم کی طرف ڈائیورٹ کر جاتا ہے اور سیفلی لینڈ کر جاتا ہے یہ فیول کیلکولیشنز پریسائسلی کی جاتی ہے کہ ڈیسٹینیشن ایروڈروم پر اگر ویزیبیلٹی خراب ہو تو وہاں کچھ دیر ہولڈنگ کے بعد پائلٹ نے لازمی آلٹرنیٹ ایروڈروم کے اوپر ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس فیول کیلکولیشن کے مطابق وہ اپنے آلٹرنیٹ ایروڈروم کے اوپر جا کر سیفلی لینڈ کر جاتا ہے برحال اس جہاز کے پائلٹ نے کہا کہ ان کے پاس فیول کم ہے اور وہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی نان شیڈیول جہاز کا انڈین سائٹ سے آ کر پاکستان کے کسی ہوائیلے پر لینڈ کرنا بجائے خود ایک ایمرجنسی ہے ہمارے لیے اس کے لیے بہت ہائی لیول کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کر کہیں اس کی کلیرنس ملتی ہے میں نے اس جہاز کی کال ریسیف کرنے کے فوراں بعد ہوت لائن پر دہلی ایریا کنٹرول سینٹر کے سپروائزر سے بات کی اس نے مجھے کنفرم کیا کہ یہ جہاز اس وقت دہلی کے اوپر ہولڈ میں ہے اور یہاں لینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ویزیبیلٹی خراب ہو چکی ہے اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ اس جہاز کو میں لاہور میں لینڈ کروا لوں کیونکہ پائلٹ نے مجھے لو آن فیول کا کہا تھا اس لیے فورا میں نے اس سے ریمیننگ فیول انڈیورنس پوچھی یعنی وہ مزید کتنی دیر تک فلائے کر سکتا ہے پائلٹ نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس چالیس منٹ کا فیول رہ گیا ہے اصل خرابی اب سٹارٹ ہوتی ہے جہاز کی موجودہ پوزیشن سے لاہور ائرپورٹ ٹچ ڈاؤن پوائنٹ تک سٹینڈڈ روٹ پر جہاز کی فلائنگ ٹائم فورٹی فور منٹ کا تھا یعنی یہ جہاز لاہور پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر سکتا تھا یہ پاسیبیلٹی موجود تھی یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی کیونکہ جہاز میں تین سو پچاس افراد سوار تھے اس جہاز کو لاہور تک سیفلی لانے کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان آیا لیکن یہ تقریباً ناممکن لگ رہا تھا ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیس کے اوپر میرا خیال یہ تھا کہ اگر جہاز کو اس کی موجودہ پوزیشن سے ڈائریکٹ لاہور ٹچ ڈاؤن کے لیے کلیئر کر دیا جائے تو وہ سٹینڈرڈ روٹ سے ہٹ کر ایک چھوٹے راستے پر فلائے کرتا ہوا تقریباً آٹھ منٹ کا فلائنگ ٹائم سیو کر لے گا اس میں دشواری یہ تھی کہ انڈین ائر ڈیفنس کوئی بھی ایسی موو کبھی بھی اپروو نہیں کرتا وہ صرف اور صرف سٹینڈرڈ روٹ کے اوپر سیول جہاز کو فلائے کرواتے ہیں بہت کم ایمرجنسی صورتحال میں وہ اس کی بڑی مشکل سے اپرووال دیتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بالکل شاٹ تھا ہم ٹائم ضائع نہیں کر سکتے تھے لیکن کیونکہ یہی ایک راستہ بچا تھا چنانچہ میں نے فوراً اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سپروائزر سے بات کی الحمدللہ اس نے میری بات فوراً مان لی اور اپنے ائر ڈیفنس کنٹرول سے اس کی کلیرنس بھی لے لی انڈین ائر ٹیفک کنٹرولر نے جہاز مجھے دہلی کے اوپر ہی ہینڈ اوور کر دیا یعنی اپنی ائر سپیس میں ہی ہینڈ اوور کر دیا اور مجھے اس نے کہا کہ آپ اس جہاز کو جدر سے بھی لے جانا چاہتے ہیں آپ اس کو لے جائیے میں نے خود وائرلس پر جہاز کو اس کی پریزنٹ پوزیشن سے ڈیریکٹ لاہور کلیر کر دیا اس وقت لاہور ائرپورٹ پر دھوند کی وجہ سے ویزیبلیٹی خراب ہوتی جا رہی تھی اور صرف 1.3 کلومیٹر رہ گئی تھی 1.2 کلومیٹر تک لینڈنگ ہو سکتی تھی اس کے بعد لینڈنگ نہیں ہوتی تھی ہم سب نے اللہ سے دعا کی کہ خیریت ہو ہم اپنے ریڈار سکوپ پر اس کورین ائر لائن کے بوئنگ سیون فور سیون کو دیکھتے رہے کہ ٹھیک ٹھیک راستے پر چلتا رہے کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر یہ جہاز ادھر ادھر ہو گیا تو اس کا قیمتی وقت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا الحمدللہ جہاز لاہور میں ٹچ ڈاؤن کر گیا اور لینڈنگ کے فوراں بعد پائلٹ نے رنوے پر جہاز بند کر دیا کیونکہ اس کے پاس صرف 4 منٹ کا اندھن باقی بچا تھا الحمدللہ جہاز کے تمام مسافروں کو بحفاظت جہاز سے اتار لیا گیا جہاز کے پیسنجرز کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی فلائٹ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ میرے زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا اس واقعے کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہم نے پائلٹ کو انکوائری ٹیم کے حوالے کر دیا اس انویسٹیگیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایسی خطرناک صورتحال کیوں پیدا ہوئی جبکہ ایسی صورت میں سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجرز موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی